صدر پاکستان کے عوضے کی میاد 9 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکی ہے صدر پاکستان آریف الوی صدر منتخب ہوئے تھے پانچ سال کے لیے ان کے عوضے کی مدت 9 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکی اب آرٹیکل 44 کے تحت اگر انہوں نے صدر کے عوضے پر برقرار رہنا ہے تو وہ ابوری صدر ہیں اور ابوری صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سٹاپ گیپ اریجمنٹ ہے صدر مملکت کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ابوری صدر ہوتے ہوئے اور بطور ابوری صدر کیا ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا کہ مدت ملازمت یا عوضے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے عوضے پر برقرار رہیں گے آئین کا آرٹیکل 44 جو ہے آرٹیکل 44 کے تحت کیا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کا جواب ہے نہیں تو صدر نئے صدر کی انتخاب تک صرف اس لیے اپنے عوضے پر برقرار رہتا ہے تاکہ روز مرہ کے گورنمنٹ کے کاموں میں دکت نہ آئے روز مرہ کی جو حکومت کی فنکشننگ ہے حکومت کے جس کو کارے سرکار کہتے ہیں اس میں کسی قسم کی دکت نہ آئے اس لیے صدر اپنے عوضے پر برقرار رہتا ہے ورنہ آئین کے اندر تو موجود ہے چیئرمن سینٹ ایکٹنگ صدر ہو سکتا ہے تو ایک عبوری صدر الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کیسے کرے گا نو ستمبر کے بعد آئین کا آرٹیکل 58 کی شیخ جس کے تحت الیکشن کی اناؤنسمنٹ کا صدر کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ شیخ غیر فحال ہو چکی کیونکہ صدر صدر نہیں رہے اور عبوری صدر کے عدے پر آگئے تو پالیسی میٹرز میں جو اہم قانون سازی ہے اہم فیصلہ سازی ہے اس میں صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں رہا بطور عبوری صدر کے اب لاؤ منسٹری سے بطور صدر جب انہوں نے تجاویز مانگی کہ کیا الیکشن نوے روز میں ہونا ہے کیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو اس کا جواب آیا کہ نہیں الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن ایکٹ کے تحت اب جب الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے تو صدر مملکت صرف جو اب معیشت کو تھوڑا سنبھالا ملا ہے معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں ڈالر کتنا نیچے آیا اسلامباد میں آپ نکلیں دو سو اسی کی آواز لگ رہی ہے دو سو ستر کی آواز لگ رہی ہے مختلف جگہوں کی اوپر ڈالر نیچے آ رہا ہے باہر سے انویسمنٹ آ رہی ہے معیشت کے حوالے سے حوصلہ افضاء خبریں آ رہی ہیں اور صدر وہی کر رہے ہیں جن کی جماعت نے ہمیشہ کیا ہے جیسے ہی پاکستان استحقام کی شارعہ پر گامزن ہوتا ہے جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی سازشیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں انہیں کہا تھا پہلے الیکشن کروالیں مئی میں کہا تھا یہ نہیں مانیں اس کے بعد بھی نگوسیشنز میں بات ہوئی یہ الیکشنز کی تاریخ پر عمادہ نہیں ہوئے پھر انہوں نے آرٹیکل 63 اے کی غلط تشریف سپریم کورٹ سے کرا کے حکومتیں لیں پجاب کی حکومت لیں اور اس کے بعد اسیمبلیاں توڑی اور پھر زد پر اڑ گئے تو یہ الیکشن ایک کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے